بڑی ادھوت بات ہے کہ کیا کار سے آتما کا سمبند ہے؟ کیا دیش سے آتما کا سمبند ہے؟ کیا بستو سے آتما کا سمبند ہے؟ دیش میں آتما نہیں ہوتا یہ سب دیش کار بستو پرماتما میں ان میں پرماتما نہیں یہ پرماتما ہے اور سو بھی کیسے کہ ہمارے اس دے کی درشتی سے دےہا بھمان کی درشتی سے لنبائی چوڑائی معلوم پڑتی ہے عمر معلوم پڑتی ہے وزان معلوم پڑتا ہے دےہا بھمان کی درشتی سے تو ان کا ہم اس پرماتما میں ادھیاس کرتے ہیں ادھیاس مانے پرماتما میں جو نہیں ہے ہم اپنے درشتی سے ان پدارتوں کا انگوہ کرتے ہیں اور ان کا پرماتما میں آروب کرتے ہیں کہ یہ پرماتما میں ہیں ادھیاس دیس کی گود میں اب کامتا ہے تو دیس پہلے سے ہوگا اور اس میں پرماتما آ کے کبھی بیٹھا ہوگا اور جدی کال میں پرماتما ہوگا تو پہلے پرماتما نہیں رہا ہوگا کبھی پرماتما پیدا ہو کے کال میں آیا ہوگا اور جدی بستو کے روک میں پرماتما ہوگا تو کسی اندریہ سے من سے وردی سے وہ درشت ہوگا اس لیے یہ دیش کال بستو جو ہیں یہ پرماتما میں ہماری دہیق درشتی سے دیہا بیمان کی درشتی سے آروکیت ہوتے ہیں اور جب دیہا بیمان چھوٹ جاتا ہے تو پرماتما میں بیس کال بستو کی کلپنا بھی چھوٹ جاتی ہے سربتھا اکلپت نربشیش نربکہ ندرمہ اپنے آتما سے ایک پرتک آتما سے امینہ ہوتا ہے اس لیے یدی آپ کو پرماتما کے سورک کا ٹھیک ٹھیک انہو ہوئے تو پہلے آپ پرماتما کو حضرتی مان لیتے ہیں اور پھر اس کا دیہ کے ساتھ سمبند جوڑنا چاہتے ہیں یہ برکل اُلٹا ہے پہلے آپ اپنے کو دیہ جانتے ہیں دیہ مانتے ہیں دیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے پرماتما کے بارے میں سوچنا ترارم کیجئے ہیں منوشی کی جاترہ وہاں سے پرارم ہوتی ہے جہاں وہ ہوتا ہے جہاں اس کو پہنچنا ہوتا ہے وہاں سے جاترہ پرارم وہ نہیں ہوتی ہے تو آپ دیہ کی اور سے سوچئے کی پرماتما کیا ہے پرماتما کی اور سے مت سوچئے کی دیہ کیا ہے جب آپ پرماتما ہو لینا تب سوچنا کہ یہ دیہ کیا ہے اور آپ کو دیہ کا کچھ پتہ نہیں چلے گا آپ تو اُلٹی اُلٹی گنگا بہاتے ہیں پہلے پرماتما کی اُرُنطہ کو سویکار کر کے اس کے دیہ کے سمبند کو ڈھوڑتے ہیں آپ پہلے اپنے دیہ کو سویکار کر کے اس میں کیا کرپا ہے پرماتما کی اُسی کی سطح سے اس جیون کو سطح مل رہی ہے اُسی کے گیان سے اس جیون میں ہو سواس بنا ہوا ہے اُسی کی پریتا سے یہ پریہ لگ رہا ہے نارائن آپ چھوڑیئے اس میں جیون کو سطح کہاں سے ملتی ہے اس میں ہو سواس ٹھیکنا کہاں سے آتی ہے اس میں پریتا کہاں سے آتی ہے آپ یہ تو سوچ سکتے ہیں نا کہ مٹی سے انہ اور انہ سے شریف مٹی پرتوی اس شریر میں بھرپور ہے جل اس شریر میں بھرپور ہے اُشما پیت اس شریر میں بھرپور ہے بائیو سواس اس میں بھرپور ہے اوکاس اس میں بھرپور ہے اور یہ جو چیتنا ہے سو یہ چیتنا کہاں سے آئی تو جیسے ہمارے شریر میں رہنے والے مٹی، پانی، اوشما، پران، اوکاش ان کے اپاگان، مون، تتو، پرپور ہے اسی پرکار ہمارے اندر جو چیتنا ہے پرکار ہمارے شریر کے کارنگرمی کو پہچانتے ہیں تو آپ اپنی چیتنا کو بھی پہچانیے کہ اس چیتنا کا امور کارن کیا ہے تو نارائن، ایشور کو آپ کسی برطن میں مت سمیٹیے اور گھڑی کے کسی منٹ گھنٹے میں مت باندیے اور ایشور کا بجن تراجو پر مت تولیے اور آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے ایشور کے بارے میں سوچتے سوچتے ایشور کے پاس پہنچ جائے آپ جہاں سے بیٹھے ہیں وہاں سے جاترہ شروع کریجئے جہاں پہنچنا ہے وہاں سے جاترہ شروع کریں گے تو آپ بٹھ جائیں گے وہاں شاہد